بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر عیسیٰ علیہ السلام ایک جریل قدر نبی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخر نبی آپی ہیں جو بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تین عقائد جن میں مسلمانوں کے ماننے اسی طریقے سے نصارہ جو خود کفار ہیں ان کے ماننے میں فرق ہے اگر مسلمان ان تین عقائد کو نصارہ کے اعتبار صحیح مانتا ہے تو وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اس لئے ان تین عقیدوں کو جاننا اور ان کو سمجھنا اور ان پر قرآن و حدیث کی روح سے جس طریقے سے ایمان لانے کا حکم دیئے گیا ہے ایمان لانا ضروری ہے پہلے کا تعلق آپ کی پیدائش سے حضر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے نصارہ یا عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذلك کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نعوذ باللہ اللہ تعالی تھے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے بغیر باپ کے صرف و صرف آپ کی ماہ حضر مریم علیہ السلام سے آئے ہیں آپ دنیا میں جو آئے ہیں صرف ماہ کے ذریعے سے آئے ہیں آپ کے باپ نہیں تھے آپ کے والد کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالی اپنی جگہ رب ہے الحمدللہ اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں دوسرا عقیدہ جس کا تعلق آپ کی حیات سے نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذلك حضر عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک خدا ہے ایک خدا ہے یہ لوگ مانتے ہیں جو نصارہ اس وقت موجود ہیں مشرقین البتہ ایمان والوں کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عوام کی طرح ایک انسان ہے البتہ نبی ہونے کی وجہ سے عوام میں سب سے اعلی ہیں نبی ہونے کی وجہ سے لیکن جس طریقے سے انسان ہوتا ہے آپ ایک انسان ہیں البتہ عوام میں نبی ہونے کی وجہ سے سب سے اعلی ہیں کیونکہ انبیہ علیہ السلام سے زیادہ پاک اور نیک زیادہ کوئی بھی نیک صیرت کوئی بھی شخصیت ہوئی نہیں سکتی اس لئے سب سے اعلی ہیں البتہ خدا نہیں تیسرا عقیدہ آپ کے انتقال سے نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اور ان کو مار دیا گیا تھا لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارا نہیں گیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کہی ویسا اٹھا لیا اور قل قیامت کے دن قیامت کے قریب دوبارہ آپ کو بھیجا جائے گا تو ان تین عقیدوں کو یاد رکھیں اچھے سے ان پر ویسا ہی عقیدہ رکھیں برائے کرم عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بغیر باپ کے صرف اپنی والدہ مریم سے پیدا ہوئے ہیں اسی طریقے سے تیسرا عقیدہ یہ کہ آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا ہے آپ کو موت نہیں آئی ہے آپ کو نصولی پر چڑھایا گیا ہے ہم انشاءاللہ مستقل اس پر دو ویڈیو بنائیں گے ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیداعش کس طریقے سے ہوئی ہے اور دوسرا گرسمس کیوں مناتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیداعش کی وجہ سے مناتے ہیں نہیں یہ حقیقت نہیں ہے بتائیں گے ہم کہ کس وجہ سے مناتے ہیں تھوڑے لیٹ ہو گئے کیونکہ ہمارے پاس ایڈیٹنگ کے وہ ٹول سے نہیں ہیں ہمارے جو ایڈیٹر ہیں تو وہ بس موبائل سے جتنی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کر دیتے ہیں اب میں سامنے راکر کی ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو انشاءاللہ ہم دو ویڈیو ہم انشاءاللہ لائیں گے یہاں کے بعد دیکھ رہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے لائک کمنٹ بھی کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں